ہیلو فرنس سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں سال دو ہزار بارہ میں آئی ایک ہورر کیبینل مووی کو فلم کی کہانی کچھ ینگ دوستوں کی ہے جو ایک ریسٹورینٹ میں بردے سیلیبریٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن اس دوران ان کے اوپر کیبینل گینگ یعنی انسانوں کا ماس کھانے والے لوگ اٹیک کر دیتے ہیں اس دوران وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت کوششیں کرتے ہیں کیا وہ لوگ اس گینگ سے بچ پائیں گے جانیں گے ہم آج کے اس ویڈیو میں تو چلیے شروع کہتے ہیں آج کا ویڈیو بینہ کسی دیری کے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے امریکہ ٹیکساس شہر سے جہاں میں ایک لڑکی اور اس کی ایک چھوٹی بہن کو دکھایا جاتا ہے جو پاس کی ایک شاپ سے کچھ سامان لے رہی ہوتی ہے تب ہی بڑی بہن اپنی چھوٹی بہن کو چھوڑ کر ایک ٹیکسی شاپ پر چلی جاتی ہے جہاں وہ کچھ کھانا کری دیری ہوتی ہے شاپ والا لڑکا اس کے ساتھ لٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی ٹیکسی کے اندر اس کا آرڈا لینے چلا جاتا ہے تب ہی وہاں پر کچھ لوگ اپنی گاڑی سے آتے ہیں اور اس لڑکی کو کٹنیپ کر کے وہاں سے لے جاتے ہیں سینی یہی کر جاتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ٹیکساس شہر میں ایسے ہی کئی لڑکیاں گائب ہو چکی ہیں جنہیں ڈھونڈنے میں پولیس بھی ارسفر رہی ہے یہی کارن تھا کہ ٹیکساس شہر میں لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اس کے بعد ہمیں ٹیکساس شہر کے ایک ریسٹورینٹ کو دکھایا جاتا ہے جس کے باہر کچھ لوگ پروٹسٹ کر رہے ہوتے ہیں دراصل ان لوگوں کا مانا ہے کہ اس ریسٹورینٹ میں ہیومن میٹ سرب کیا جاتا ہے اس کارن وہاں کی لوگ اس ریسٹورینٹ کو بند کرنے کے لیے پروٹسٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ہمیں ریسٹورینٹ کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہم ووڈی نام کے ایک آفیسر کو دیکھتے ہیں جو سیکرٹلی اس ریسٹورینٹ میں گھسایا ہے اور وہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آیا ہے وہ جانا چاہتا ہے کہ کیا اس ریسٹورینٹ میں سچ میں ہیومن میٹ سرب کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم کچھ ینگ دوستوں کو دیکھ پاتے ہیں جن میں سیسی اپنے بھائی بین اور ایک فرینڈ جان کے ساتھ اس ریسٹورینٹ میں موجود ہے جو وہاں پر سیسی کا بردے سیلیبریٹ کرنے آئے ہوئے ہیں جان ان سبھی کو بتاتا ہے کہ اس کی فرینڈ باروی بہت زیادہ ہونی گل ہے جو موقع دیکھ کر لڑکوں کو سیڈیوز کرنے لگتی ہے اور اس کی یہ عادت جان کو بہت بری لگتی ہے اس کے بعد ہمیں اسی لڑکی جس کا نام باروی ہے اسے دکھائے جاتا ہے جو اسی ریسٹورینٹ کی کچن میں ایک لڑکی کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اس ریسٹورینٹ کا ایک ورکر آتا ہے جو انہیں ایسا کرنے سے روکتا ہے اور ان دونوں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اس کے بعد باروی اپنے سارے دوستوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر کے اپنے گھر کے لیے چلی جاتی ہے پھر ہمیں ایک گیس اسٹیشن کی شاپ کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں دو لوگ شاپ کے اونر سے بڑی بتتمیزی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور کم سے کم دام پر سامان لینے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ہم وہاں پر سیسی اور اس کے دوستوں کو دیکھتے ہیں جو گیس بھروانے کے لیے وہاں پر آ چکے ہیں اس کے بعد باروی اس شاپ کے اندر چلی جاتی ہے اور ان دونوں آدمیوں سے بحث کرنے لگتی ہے اور ان کے اوپر ان کا یہ سامان فیک کر بھاگنے لگتی ہے سیسی اور اس کے سارے دوست گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے بڑی تیزی سے چلے جاتے ہیں لیکن ان لوگوں کا پیچھا ابھی بھی دونوں آدمی کر رہے ہوتے ہیں راستے میں باروی انہیں اپنے کپڑے نکال کر اپنی باڑی دکھانے لگتی ہے جسے دیکھ کر وہ دونوں آدمی اب ان لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے کیونکہ وہ اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ تیزی سے گاڑی چلانے لگتے ہیں تب ہی ایک کتہ ان کی گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے اور مارا جاتا ہے اس دوران ان دونوں آدمی کی کار کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر ہم کچھ گینگ کے میمبرز کو دیکھ پاتے ہیں جنہوں نے ان دونوں آدمیوں کو پکر لیا ہے اور ان کی گاڑی سیسی اور اس کے دوستوں کا پیچھا کر رہی ہے اس کے بعد دونوں آدمی ان لوگوں سے معافی مانگنے لگتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ان کے کتے کی بھرپائی کر سکتے ہیں لیکن وہ گینگ میمبر ان کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور انہی میں سے ایک آدمی اپنے پاس رکھی ہوئی روڈ نکالتا ہے اور ایک آدمی کے ہاتھ پیروں کو توڑ دیتا ہے یہ دیکھ کر دوسرا آدمی در جاتا ہے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن اس گینگ کا ایک آدمی روڈ فیک کر اسے وہی گرا دیتا ہے جس کے بعد وہ لوگ اسے بھی ختم کر دیتے ہیں اور گاڑی کے ڈگگی میں ان لوگوں کی لاش کو رکھ کر انہیں کٹنے لگتے ہیں دوسری طرف ہم سیسی اور اس کے دوستوں کو دیکھتے ہیں جو ان لوگوں سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی وہ گینگ کے لوگ اپنی گاڑی سے ان کی گاڑی پر ٹک کر مار دیتے ہیں جس سے گاڑی کے اندر موجود سیسی اور اس کے دوست پوری طرح گھائل ہو جاتے ہیں اور اسی حالت میں وہ کار چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اس گینگ کا لیڈر سیسی کو دیکھ لیتا ہے اور وہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ اسے سیسی زندہ چاہیے کیونکہ اس نے سیسی کو کسی اور کام کے لیے چن لیا ہے وہیں سیسی اور اس کے دوست اپنی جان بچانے کے لیے الگ الگ راستے پر بھاگنے لگتے ہیں باربی اور اس کا دوست جون دونوں بھاگنے لگتے ہیں اور تھوڑی ہی دوری پر باربی تھک جاتی ہے اور وہیں رک جاتی ہے جس کے بعد جون اسے بتاتا ہے کہ ہمیں بھاگتے رہنا چاہیے نہیں تو وہ لوگ ہمیں ختم کر دیں گے باربی جون کو بتاتی ہے کہ تم کچھ پیسے ان لوگوں کو آفر کر دو تو وہ لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے کیونکہ جون ایک بڑے باپ کی اولاد ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے جون اسے بھاگنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ تھک چکی تھی اس کارن نہیں بھاگ سکتی تھی جون اکیلے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہاں پر اس گینگ کا ایک آدمی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر باربی اسے سیڈیوس کرنے کی سوچتی ہے تاکہ وہ گینگ میمبر اسے چھوڑ دے لیکن وہ گینگ میمبر باربی پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس بیچ وہ وہاں پر زور زور سے چلانے لگتی ہے تب ہی جون اس کے آواز سن لیتا ہے اور وہ دوبارہ باربی کی طرف واپس بھاگنے لگتا ہے اس کے بعد ہم سیسی اور بین کو دیکھتے ہیں سیسی بھاگتے ہوئے تھک چکی تھی اور وہ پولیس کو کانٹیک کرتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ کچھ لوگ انہیں مارنے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے کسی سے انہیں بتا پاتی وہ لوگ کہاں پر ہے فون کر جاتا ہے کیونکہ موبائل میں سگنل جا چکا تھا اس سے وہ بہت زیادہ گصہ ہوتی ہے دوسری طرف جون باربی کو بچانے کے لیے وہاں پر پہنچتا ہے اور اس آدمی پر اٹیک کر دیتا ہے اس بیچ باربی اپنی جان بچا کر اور جون کو وہی اس گینگ میمبر کے پاس چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے اس کے بعد وہ گینگ میمبر جون کو مانے لگتا ہے تب ہی وہاں پر اس گینگ کا لیڈر آتا ہے جو اس آدمی کو سی سی کو پکڑنے کے لیے کہتا ہے اس بیچ جون گینگ کے لیڈر کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسے ہیں جو وہ اسے دے سکتا ہے لیکن لیڈر اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے تو کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد اس لیڈر کے پاس کسی کا کال آتا ہے اور اسے اپنی ہیومن میٹ کی ریکوائرمنٹ بتاتا ہے جس پر لیڈر اسے بتاتا ہے کہ اسے ہیومن میٹ جلد ہی مل جائے گا اس کے بعد ہم بین اور سی سی کو دیکھتے ہیں جو بھاگ رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں ایک بھوڑا آدمی نظر آتا ہے جو وہاں پر کچھ بیچ رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک گینگ میمبر پہنچ جاتا ہے جو اس بھوڑے آدمی کو ختم کر دیتا ہے یہ دیکھ کر سی سی اور بین پھر سے بھاگنے لگتے ہیں بھاگتے بھاگتے آگے پہنچتے ہیں جہاں بین سی سی کو بتاتا ہے کہ اب اور نہیں بھاگا جا سکتا کیونکہ وہ تھک چکا ہے لیکن سی سی اسے بتاتی ہے کہ اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ہمیں بھاگنا ہوگا تب ہی وہاں پر وہ گینگ میمبر آ جاتا ہے جو بین کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اسے بری طرح سے مارنے لگتا ہے اس بیچ سی سی اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ آدمی اسے بھی دھکا دیکھ کر دور گرا دیتا ہے اور بین کو مارنے لگتا ہے پاس ہی پڑی ایک لکڑی کی مدد سے سی سی اس آدمی پر اٹیک کرتی ہے اور اسے وہی پر گھائل کر دیتی ہے اس کے بعد سی سی اپنے بھائی کو دیکھتی ہے جو بری طرح سے گھائل ہو چکا تھا اور وہ ادمرہ ہو جاتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے پریوار کا اچھے سے دھیان رکھے اتنا کہہ کر بین کی وہی پر موت ہو جاتی ہے جس سے سی سی کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے اس کے بعد اس آدمی کو ہوش آتا ہے جو سی سی کو ایک بار پھر سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سی سی اس سے بچ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے جس کے بعد اس آدمی کا لیڈر وہاں پہنچتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ وہ کتنا کامچور ہے اور اس سے ایک لڑکی تک نہیں پکڑی گئی لیڈر اس آدمی کو اپنی گن سے وہی پر شوٹ کر دیتا ہے جس سے وہ آدمی مارا جاتا ہے اس کے بعد ہم اسی لڑکی کو دیکھ پاتے ہیں جو ریسٹورینٹ کے اندر بار بی کے ساتھ انڈی میٹ ہوا تھا اور وہ بھی اسی گینگ کا میمبر تھا جو اپنے ساتھی سے بار بی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا اسے بھی ختم کر دیا لیکن اس کا ساتھی اسے بتاتا ہے کہ ابھی نہیں وہ بار بی کو ڈھوننے کے لیے جاتا ہے اور تب ہی وہ اسے دکھ جاتی ہے اور پھر وہ لڑکا بار بی کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے بار بی ایک بلڈنگ کا دروازہ توڑ کر اندر گھچ جاتی ہے وہ لڑکا بھی اس کا پیچھا کرتا ہے بار بی اسی بلڈنگ میں چھپ جاتی ہے وہ لڑکا بتاتا ہے کہ وہ اس کی اسمیل سے اسے ڈھونڈ لے گا ایسا سن کر بار بی ایک لوکر کے اندر جا کر چھپ جاتی ہے اور وہ لڑکا اس کی اسمیل سے آگے بڑھتا ہے لیکن اسے باربی وہاں پر نہیں ملتی اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی باربی بہاں نکلتی ہے تو ایک دم سے وہ لڑکا اس کے سامنے آ جاتا ہے جس کے بعد لڑکے کو دیکھ کر باربی اسے سیڈیوز کرنے کی کوشش کرتی ہے اور گلے لگاتی ہے اور کیس بھی کرتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر اس لڑکے کا ساتھی پہنچ جاتا ہے جو باربی پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ وہیں پر بیوش ہو جاتی ہے دوسری طرح ہم سیسی کو دیکھتے ہیں جو بھاگتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی تب ہی اسے پولیس کی گاڑی نظر آتی ہے جو سیسی اور اس کے دوستوں کو ڈھونے کے لیے وہاں پر پہنچی تھی لیکن اس سے پہلے کہ سیسی ان پولیس والوں کو آواز لگاتی وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر گینگ لیڈر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سیسی بھاگنے لگتی ہے اور بھاگتے ہوئے ایک بیلڈنگ میں پہنچتی ہے اور لفٹ میں چلی جاتی ہے وہ لیڈر بھی اس کا پیچھا کرنے کے لیے سیڑھیوں سے آگے بڑھتا ہے سیسی ایک روم کے اندر انٹر کرتی ہے لیکن وہ گینگ لیڈر بھی گیٹ بند ہونے سے پہلے گیٹ میں اپنے ہاتھ فسا دیتا ہے اور اسے کھون لے لگتا ہے لیکن سیسی کسی طرح اس دروازے کو بند کر دیتی ہے اس کے بعد گینگ لیڈر اپنے سارے ساتھیوں کو کال لگاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ سیسی اس روم میں چھپی ہوئی ہے اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے کہتا ہے سیسی اس روم میں چھپی ہوئی تھی جہاں سے بہاں نکلنے کے لیے وہ سوچنے لگتی ہے اور تب ہی وہاں پر اسے ایک لیٹر آرڈیکس ملتا ہے جس کی مدد سے وہاں سے بھاگنے کا پلان بناتی ہے اس کے بعد ہم روم کے باہر کھڑے ہوئے لیڈر اور اس کے گینگ ممبر کو دیکھتے ہیں جہاں باربی بھی موجود ہوتی ہے جو لیڈر کو بتاتی ہے کہ وہ کئی لڑکیوں کو جانتی ہے اور وہ اس کے لیے بہت ساری لڑکیاں لا سکتی ہے لیکن وہ لیڈر اسے چھپ رہنے کو کہتا ہے لیڈر اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ اس لڑکی کو کسی بھی طرح یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک لڑکا باربی کی طرف آگے بڑھتا ہے لیکن باربی اسے ایک زوردار تماشا مار دیتی ہے جس کے بعد اس لڑکے کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے وہیں گرا کر اس کے گلے کو کٹنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سارے ساتھی باربی کو مار کر کھانے لگتے ہیں اور اسے وہیں پر ختم کر دیتے ہیں یہ سب ہوتے ہوئے سیسیوی دیکھ رہی تھی جو اندر سے لیڈر کو بتاتی ہے کہ اگر ان لوگوں نے اسے یہاں سے نہیں جانے دیا تو وہ آرڈی ایکس کی مدد سے ان سارے لوگوں کو ختم کر دے گی یہ سن کر لیڈر اس کی بات مار لیتا ہے اور سیسی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن وہ لوگ بھی اس کا پیچھا کرتے ہیں لفٹ سے جیسے ہی سیسی باہر آتی ہے ایک گینگ میمبر اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ لوگ اسے پکڑ کر وہاں سے لے جاتے ہیں راستے میں ان لوگوں کو دو پولیس والے روک لیتے ہیں اور ایک پولیس والا سمجھ جاتا ہے کہ وہ لوگ سیسی کو کٹنیپ کر کے لے جا رہے ہیں لیکن اس کا سینئر ساتھی پولیس والا اسے سیسی کو مدد کرنے سے روک دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ گینگ اور اس کا لیڈر کتنے بے رہم ہیں سینئر پولیس والا اپنے ساتھی پولیس والے پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے چلنے کے لیے کہتا ہے اب وہ دونوں پولیس والے وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد گینگ لیڈر اور اس کے ساتھی سی سی کو لے کر اپنے اڈے پر پہنچتے ہیں جہاں ہمیں ایک ڈاکٹر بھی دکھایا جاتا ہے وہ ڈاکٹر سی سی اور گینگ لیڈر کو لے کر اپنے ساتھ اندر چلا جاتا ہے باقی کے گینگ میمبر بھی تھوڑی دیر بعد اندر چلے جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو بھی سی سی کو تڑپتے ہوئے دیکھنا تھا اور تب ہی وہ ڈاکٹر ان لوگوں کو الیکٹرک شاپ دے دیتا ہے اور گینگ لیڈر اس لڑکی کو لے کر ایک الگ روم میں پہنچ جاتا ہے اور اسے وہی باند دیتا ہے اس کے بعد باربی کے ساتھ میں کاؤٹ کر چکا وہ لڑکا وہاں آتا ہے جو سی سی کو باند کر لیٹا دیتا ہے اور اس کی ٹانگوں کو چوڑا کر دیتا ہے اس کے بعد وہ ڈاکٹر سی سی کے پرائیوٹ پارٹ میں کوئی چیز انجیکٹ کرتا ہے اس کے بعد لیڈر اور ڈاکٹر سی سی کو لے کر ایک دوسرے کمرے میں جاتے ہیں جہاں سی سی کو اور بھی کچھ لوگ نظر آتے ہیں وہ لوگ بھی لیڈر اور ڈاکٹر کے بوس ہی تھے وہاں ہمیں ایک خوکھار آدمی نظر آتا ہے جو دراصل لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کھاتا ہے وہاں موجود ایک آدمی سی سی کو بتاتا ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ کوپیٹ نہیں کرے گی تو وہ لوگ اسے اس آدمی کے حوالے کر دیں گے جو اسے بڑی بے رحمی سے کھا جائے گا تب ہی وہاں پر انہی لوگوں کا ایک آدمی آ جاتا ہے اور اس میمبر کو لیڈر کے خلاف بھڑکاتی ہے اس دوران وہ آدمی سی سی کے اوپر چاکو سے اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن سی سی اسے پکڑ لیتی ہے اور اس کے اوپر چاکو سے اٹیک کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے سی سی وہاں سے بھاگ کر ایک دیوار کی درار سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنے لگتی ہے لیکن وہ لوگ اسے ایسا کرنے سے روکتے ہیں لیکن وہ ان کی بات نہیں سنتی اور اس درار سے ہوتے ہوئے ایک روم میں پہنچتی ہے جہاں اسے وہے پولیس والا نظر آتا ہے جس کا نام بڑی ہے جو اس ریسٹورینٹ میں انویسٹیکشن کرنے گیا تھا جسے ہم نے فلم کے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا بڑی سیسی کو بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کی بیٹی کو بھی کڈنیپ کر لیا ہے اور وہ ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے تب ہی وہاں پر ایک گینگ میمبر آ جاتا ہے جو سیسی کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن بڑی اسے اپنی گل سے شوٹ کر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد سیسی بھی وہاں سے بھاگتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور ایک کچن کے پاس آ کر وہ دیکھتی ہے کہ کچن میں موجود ڈاکٹر نے ایک لڑکی کو قید کر کے رکھا ہوا ہے کسی طرح سیسی اس کے پاس پہنچتی ہے اور اسے وہاں سے لے جانے کے لیے کہتی ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیا وہ پولیس والے بڑھی کی بیٹی ہے تو لڑکی بھی اسے کہتی ہے کہ ہاں وہ پولیس والے کی ہی لڑکی ہے اس کے بعد سیسی اسے وہاں سے لے جانے لگتی ہے لیکن وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں جو اس کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں اس کی یہ سب باتیں سن کر سیسی سمجھ جاتی ہے کہ ان لوگوں نے اس لڑکی کو کسی طرح کا ڈرگ دیا ہے اس کارن وہ لڑکی ایسا کہہ رہی ہے سیسی اس لڑکی کو لے کر وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن وہ لڑکی واپس سے انہی لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے جو ایک روم میں بیٹھ کر پارٹی کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر سیسی اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر وہی لڑکا آ جاتا ہے جس پر اٹیک کر کے سیسی بھاگی تھی وہ اس کا پیچھا کرتا ہے سیسی باترون میں جا کر چھپ جاتی ہے وہ لڑکا بھی وہاں آ جاتا ہے وہ لڑکا باترون کے گیٹ کو کھولنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن اس سے نہیں کھلتا جس سے سیسی کو لگتا ہے کہ وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا جس کے بعد وہ بہار آتی ہے تو اسے وہی لڑکا نظر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے لڑکا اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے کیونکہ اس نے اس پر اٹیک کیا تھا اور اسے سیسی پر بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا تب ہی وہاں پر وہ گینگ لیڈر آ جاتا ہے جو سیسی کو شوڑنے کے لیے اس لڑکے سے کہتا ہے لیکن لڑکا ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا اس دوران بوس اور اس لڑکے میں بحث ہو جاتی ہے اور وہ دونوں لڑنے لگتے ہیں موقع کا فائدہ اٹھا کر سیسی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد ہم ان سبی کے بوس کو دیکھتے ہیں جس نے اس پولیس والے کی لڑکی کو اس کے بعد سارے لوگ سیسی کو ایک جگہ پر بان دیتے ہیں جہاں ان سبی کا بوس سیسی کو بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے سیسی کے اندر سپرم انجیکٹ کیا ہے اور وہ کچھ دنوں میں ہی پریگنٹ ہو جائے گی اور ایک بچے کو جنم دے گی اور وہ لوگ اس بچے کے ماس کو اپنے کلائنٹ کو بیج دیں گے اب ہم سمجھ پاتے ہیں کہ وہ سبی سائکو ہیں جو لڑکیوں کو پریگنٹ کر کے ان کے بچے پیدا کرتے ہیں اور انہی بچوں کے ماس کو اپنے کلائنٹ کو بیج دیتے ہیں تب ہی وہاں پر وہ پولیس والا ایک لڑکی کو گن پوائنٹ کر کے لے کر آتا ہے اور سیسی کو وہاں سے آزاد کرنے کے لئے کہتا ہے اور ان لوگوں سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پلیٹ میں رکھے ہوئے ماس کے کچھ ٹکڑے وہاں پر موجود تھے جنہیں وہ لوگ کھا رہے تھے اور وہ ماس کے ٹکڑے اسی لڑکی کے تھے کیونکہ ان لوگوں نے اسے بھی ختم کر دیا تھا اس پیچھ ہم اس لڑکی کے سر کو بھی دیکھتے ہیں جو اپنے فادر کو بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے اس کو ختم کر دیا ہے پولیس والا ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کس نے اس کی بیٹی کو ختم کیا تھا وہاں موجود سارے لوگ اسی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے اس پولیس والے کو بتاتے ہیں کہ اسی نے تمہاری لڑکی کو ختم کیا ہے پولیس والا اسے مارنے کے لیے اپنی گن لے کر آگے بڑھتا ہے لیکن لیڈر اس کی گن چھڑا کر اسے ہی ختم کر دیتا ہے اس بیچ سیسی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور بھاگتے ہوئے بلڈنگ کی چھت پر پہنچ جاتی ہے ہم اسے بلڈنگ کی چھت پر ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو وہاں سے سوسائٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن نیچے موجود پولیس والے اسے ایسا کرنے سے روکتے ہیں اور ہم وہیں پر کچھ پروٹسٹرز کو بھی دیکھتے ہیں جو پروٹسٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی سیسی اس بلڈنگ سے بہار آنے لگتی ہے اور وہ گینگ میمبر بھی بہار آتے ہیں جو پروٹسٹ کر رہے لوگوں اور پولیس والوں کو بڑی بے رحمی سے ختم کر دیتے ہیں لیکن سیسی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوتی ہے پر ایک آدمی ابھی بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا جو اس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن اس سے بچتے ہوئے کسی طرح سیسی ایک گاڑی کے پاس پہنچتی ہے جس کے اندر دو لوگ موجود تھے وہ لوگ اسے گاڑی میں بیٹھا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف ہم اسی بلڈنگ کا نظارہ دیکھتے ہیں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کھونکار آدمی بھی اب آزاد ہو چکا ہے جو وہاں موجود عام لوگوں کو بھی ختم کر رہا ہے اور انہیں مار مار کر کھا رہا ہے یہ دیکھ کر گینگ لیڈر اپنے سارے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ انہیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے نہیں تو وہ آدمی ان لوگوں کو بھی ختم کر دے گا اس کے بعد ہم سیسی اور اس کے ساتھ جا رہے دو لوگوں کو دیکھتے ہیں سیسی ان دونوں لوگوں کو ساری باتیں بتاتی ہے اور تھینکیو کہتی ہے وہ آدمی اسے بتاتے ہیں کہ جب اس کا یہ بچہ پیدا ہو جائے تو وہ ان دونوں کے بارے میں اپنے بچے کو بتائے کہ کس طرح دو انکل نے اس کی ماں کی جان بچائی تھی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا با بائی